ہم دیکھتے ہیں ایرر ایرر یعنی تروٹیاں یا گلتیاں اسٹینڈرڈ ویلیو اور میزرڈ ویلیو کے بیچ ڈیفرینٹ آتا ہے اسے ایرر کہتے ہیں ہماری اسٹینڈرڈ ویلیو بہ بیلیو ہے جو فارما کوپیا سے لی گئی ہے اور میزرڈ ویلیو بہ بیلیو جو ایکسپیرمنٹ کے سمیم ہے جو بھی انگریڈینٹ لے جاتے ہیں میزر کیے جاتے ہیں اسے ہم میزرڈ ویلیو کہتے ہیں جیسے پیرا سیٹا مول پانچ سو ایم جی ہماری اسٹینڈر ویلیو ہے اور جو ہماری ایکسپیرمنٹ ویلیو چار سو ساٹھ ایم جی ہے تو اس میں جو چالیس ایم جی ڈیفرینٹ آیا اسے ایرر کہتے ہیں مجد دیکھتے ہیں سورس آف ایرر یعنی ایرر کے کیا کیا اسٹروت ہیں کہاں کہاں سے ایرر آ سکتی ہے نمبر ایک دھول کے کڑوں کے بیئنگ بیلنس سے چپک جانے سے ایرر بھی ہو سکتی ہے یعنی جو ہماری جیسے ہمارا یہ ہے بیئنگ بیلنس اس پر کچھ دھول کے کڑا کر چپک جاتے ہیں اس سے ایرر آ سکتی ہے اور نمبر دو ہے ہمارا سٹینڈر بیٹ میں ایرر ہونے سے بھی ایرر ہو سکتی ہے جیسے ہمارا یہ سٹینڈر بیٹ ہے اس کا کیلیبریشن یعنی اسے چیک نہ کیا جائے صحیح سے تو اس سے بھی ایرر ہو سکتی ہے نمبر تھری ایر کے کارڑ بیلنس اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے جیسے ہمارا کوئی فین ہے تو اس کی وجہ سے جو ایر آتی ہے تو بیئنگ بیلنس اپ اور ڈاؤن ہو سکتا ہے نمبر فور آس پاس کا مینگنیٹیف فیلڈ آئرن کمپوننٹ کو ایفیکٹ کر سکتا ہے جو ہمارا مینگنیٹیف فیلڈ ہے وہ لوہے کے جو کمپوننٹ سیں انہیں بھی ایفیکٹ کر سکتا ہے اور نمبر فائف فریکشن کے کارڑ بیئنگ بیلنس ڈشٹربنس ہو سکتا ہے جو ایر کا سورس ہے جو ہمارا فریکشن ہے جو گرس اس کے بعد اس سے بھی بیئنگ بیلنس ڈشٹرب ہو سکتا ہے نمبر سکس کچھ سوشتانس بیئنگ بیلنس سے رییکٹ کر سکتے ہیں کچھ ایسے سوشتانس جو جیسے اینی سی ایل ہے تو وہ اس کے اکسیجن کے یعنی انوائیمنٹ کے سمپرک میں آنے سے بیئنگ بیلنس رییکٹ کر جاتا ہے اس سے ایرر ہو سکتی ہے ارث اینڈ ہیلنگ ایریا میں گریوٹی کے کارڑ ایرر ہو سکتی ہے جیسے ارث کی گریوٹی زیادہ ہوتی ہے اور ہیلنگ ایریا پر مجھائی پر گریوٹی کم ہو جاتی ہے تو اس کے کارڑ جو گریوٹی ہوتی ہے اس کے کارڑ ایرر ہو سکتی ہے نمبر ایٹ بائیبریشن کے کارڑ بھی ایرر ہو سکتی ہے جیسے کلک ٹرین ہے لیب کے پاس اس سے بھی جو بائیبریشن ہوگا ٹرین آنے جانے سے اس سے بھی ایرر ہو سکتی ہے ٹائپ آف ایرر یعنی ایرر کے ٹائپ مینلی ایرر کے دو ٹائپ ہوتے ہیں ڈیٹرمنیٹ ایرر اور ڈیٹرمنیٹ ایرر تو اب اس میں ہم دیکھتے ہیں فرسٹ ٹائپ ڈیٹرمنیٹ ایرر یا سیسٹمیک ایرر یہ سیسٹمیک ایرر ہوتی ہے اس کا کارڑ نون ہوتا ہے یعنی ہمیں اس کا کارڑ پتا ہوتا ہے اور اس ایرر کو پہچاننا یعنی identify اور correct یعنی صحیح کرنا possible ہوتا ہے اسے prevent and remove بھی کیا جا سکتا ہے یعنی اسے ٹھیک اور ہٹایا بھی جا سکتا ہے تو اس کے source کیا کیا ہے ایرر کے determinate error کے source ہیں instrument errors instrument کے ایک error جو error آتی ہے اسے ہمیں instrumental error کہتے ہی جیسے یہ error faculties equipment یعنی خراب equipment یعنی up current use کرنے سے ہوتی ہے جیسے incorrect being balance example number c میں c source ہے error of methods یہ errors کسی بھی method کو صحیح سے use نہ کرنے سے ہوتی ہوتی یعنی method کو یعنی کوئی بھی procedure سے اسے صحیح سے use نہ کرنے سے یہ methods error ہوتی ہے اب دیکھتے type 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 2 indeterminate errors یا اسے کہہ سکتے ہیں random errors یا accidentally اور randomly error ہوتی ہے یعنی یہ اچانک سے ہونے والی یا ہونے والی error ہوتی ہے جسے unknown بھی کہہ سکتے ہیں یا جس کا کرر unknown ہوتا ہے اس error کو remove کرنے کے لیے correct method کو carefully use کرنا چاہیے یعنی یہ error indeterminate اسے پہنچاننا بہت کٹھن بھی ہوتا ہے example ہے آس پاس کے temperature کے کرر اچانک change سے experiment میں error ہو سکتی ہے Type of errors and source of errors ہمارا topic complete ہے